آٹھوی صدی عیسوی کا واقعہ ہے کہ بسرہ کے بازار میں کچھ تاجر اجناس اور اشیعہ کی خرید و فروخت کر رہے تھے خرید و فروخت کے دوران ایک یہودی تاجر نے اس قافلے سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارا تعلق انزا قبیلے کے ایک شاخ آل مسالیخ سے ہے یہ سنتے ہی وہ یہودی حیران رہ گیا اور خوشی سے کھڑا ہو کر ان لوگوں سے گلے ملنے لگا اس نے کہا کہ میں بھی اسی قبیلے کے ایک شاخ سے تعلق رکھتا ہوں اس یہودی کا نام مرد خائی بن ابراہیم بن موسیٰ تھا اس نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ ان تاجروں کو گندم خجور اور چاول کی بونیاں دے دو لہٰذا ان کے اونٹوں پر یہ سارے سامان لاد دیے گئے البتہ وہ تاجر مسلمان تھے لیکن چونکہ مسالیخ قبیلے کے لوگوں کو اناج کی بہت ضرورت تھی لہذا انہوں نے یہ تمام چیزیں اس یہودی سے لے لی یہودی نے بتایا کہ وہ کافی عرصہ پہلے بسرا آ گیا تھا لیکن اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کے اس سرزمین کو دیکھے اس لیے اس نے درخواست کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو لہذا آل مسالیخ نے اسے بھی اپنے قافلے میں شامل کر لیا یہودی حجاز پہنچا اور وہاں کے لوگوں سے تعلقات بڑھانا سروع کیا اور وہیں منتقل ہو گیا لیکن حجاز کے ایک بڑے عالم دین شیخ صالح السلمان عبداللہ التمیمی نے اس یہودی کی منافقانہ حرکت اور شازیسی نظریہ کو بھاپ لیا لہذا انہوں نے اسے شہر بدر کرنے پر زور دیا اور لوگوں نے اسے وہاں سے نکال دیا وہ القسیم سے نکل گیا اور حجاز کے سرحت پر الائیہ نامی علاقے میں جا بسا اس نے اپنا نام بدل کر مرد خائی سے مرد خان بن ابراہیم رکھ لیا اور حجاز کے ایک علاقہ دریا میں سکونت اختیار کر لی چند ہی دنوں میں اس نے اس علاقے میں اپنا اثر و رسوک بڑھا لیا اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا اس نے ایک منگھڑت کہانی وہاں کے مقامی آبادی میں پھیلانا شروع کیا وہ کہانی یوں تھی کہ جب غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال ایک یہودی کو ملی تو وہ اسے لے کر بھاگ گیا اور اسے یہودیوں کے قبیلہ بنی کنوکہ میں فروخت کر دیا یہودیوں نے اس ڈھال کو حفاظت سے رکھا اور وہ اس ڈھال کو بہت ہی قیمتی سمجھتے تھے کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال تھی غرض یہ کہ اس کہانی کے ذریعہ وہ یہ باتیں عام کرنا چاہتا تھا کہ یہودیوں کے نزدیک مسلمانوں کے نبی کا کتنا احترام ہے اور وہ مسلمانوں کے مذہبی رسوم کو کتنا اہمیت دیتے ہیں اس نے ارادہ کیا کہ دریا میں وہ ایک یہودی بستی آباد کرے گا لہٰذا وہ لوگوں کو اپنا ملک یعنی حاکم کہلوانے لگا اور اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے قربو جوار کے بدو قبیلوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن دو قبائل قبیلہ اجمان اور قبیلہ بنو خالد اس یہودیوں کے چال کو سمجھ گئے اور دونوں قبائل نے دریا پر حملہ کر دیا مرد خائی جان بچا کر بھاگ گیا اور قریب کے ایک علاقہ العارض میں پناہ لی اسی العارض کو آج ریاض کہتے ہیں جو سعودی العربیہ کا دار الحکومت ہے اس نے وہاں ایک زمندار کے گھر میں پناہ لی تھی کچھ ہی دنوں میں اس نے اس زمندار کو اس کے اہل و ایال سمیت قتل کر دیا اس سازشی یہودی نے وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ ایک چور کے قافلے نے حملہ کیا تھا اور اس زمندار کو مار ڈالا اور مرنے سے قبل زمندار نے پوری جائداد میرے نام کر دی ہے لہٰذا اب وہ وہاں زمندار کی حیثیت سے رہنے لگا جب یہاں اس کا اثر و رسوق بڑھا تو اس علاقے کا نام بھی آل دریا رکھ دیا اور ایک اچھی خاصی آبادی اس کی منافقانہ شبدہ بازی میں آ گئی اس نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ عرب کا ایک بڑا شیخ ہے اس نے اس علاقے میں درجنوں مسلمان عورتوں سے شادیاں کی اور اس کے کئی اولاد ہوئے جس کا نام اس نے خالص عرب مسلمانوں کے نام پر رکھا اور اس کی اولادیں اس کے مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے اس علاقے میں لوگوں کے زمینیں ہتھیانے لگیں اور ان لوگوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے اس نے شیخ صالح السلمان عبداللہ التمیمی کو بھی قتل کروا دیا جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا اس کا خاندان اب عرب کے بڑے خاندانوں کی فہرشت میں شامل ہو گیا تھا اس نے اپنی بیٹیوں اور عورتوں کی شادی انزہ اور مسالیخ قبیلے میں کر دی اس نکاح سے اس کے طاقت اور خاندان کے ردبے میں اور بھی اضافہ ہوا مرد خائی کا ایک بیٹا المقران تھا جس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا پھر المقران کے یہاں جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام سعود رکھا گیا مورخین نے آل سعود کو اسی سعود بن المقران کا نسل قرار دیا ہے سعود اور اس کے بیٹے محمد بن سعود نے بعد میں دریا میں اپنی بادشاہت قائم کر لی اور برطانیہ کی امداد سے ترک عثمانیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے سن انیس سو ساٹھ عیسوی میں مصر کے قائرہ شہر کے ریڈیو اسٹیشن سوت الارب اور یمن کے دارالحکومت سنا کے ریڈیو اسٹیشن نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ آل سعود اسی مرد خائی کی اولادیں ہیں اس کے علاوہ آل سعود کے ایک مشیر حافظ واہی نے جزیرت الارب کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے شاہ عبدالعزیز کے متعلق ایسے واقعات لکھے ہیں جو اس بات کے لیے تاریخی شواہد کی حیثیت رکھتی ہے اس کے باوجود کچھ مورخین اس تحقیق کو غلط طرار دیتے ہیں مرد خائی اور آل سعود کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں شکریہ